دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ساری دنیا نائنصافی بروریت اور جلم و ستم پر گری ہوگی تب مسلمانوں کے حفاظت کے لیے امام مہدی اس دنیا میں تصریف لائیں گے لیکن یہ کون ہے امام مہدی اور یہ کیسے اس دنیا کو نائنصافی بروریت اور جلم و ستم سے بچائیں گے چلیے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں جس کا نام ہے در آئیفل آف امام مہدی دوستو قیامت کے بڑی نیسانیوں میں سے ایک نیسانی ہے امام مہدی کا جائر ہونا اور یہ یہودیوں کے مسیح تجزال کا قتل ہونا اور امام مہدی کے ساتھ حضرت تیسہ علیہ السلام بھی اس دنیا میں تصریف لائیں گے جو اس تجزال کو قتل کریں گے دوستو امام مہدی کے بارے میں سنی اور سیہ دونوں ہی الگ اقاید رکھتے ہیں لیکن دونوں کا یہی ماننا ہے کہ امام مہدی حضرت علی اور بیوی فاطمہ کے نسل سے ہوں گے دوستو بتایا جاتا ہے کہ امام مہدی عرب کے سہر مدینے منورہ میں پیدا ہوں گے جن کا سروغاتی نام محمد ہوگا اور ان کے والد عبداللہ ہوں گے اور ان کے والدہ کا نام حامینہ ہوگا اور دوستو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مدینے میں پیدا ہونے کے بعد امام مہدی ویت المقدس کی طرف تصریف فرمائیں گے جب امام مہدی خود کو جاہر کریں گے اس دنیا کے سامنے تو ان کی عمر 40 سال کی ہوگی اور ان کی ہاتھ میں ہمارے پیارے نبی کی تلوار ہوگی اور ہمارے پیارے نبی کی لباس پہنے ہوگی اور ان کے ایک ہاتھ میں مسلمانوں کا جنڈہ ہوگا دوستو وہ جگہ جہاں پر امام مہدی خود کو جاہر کریں گے وہ جگہ مکہ ہے مکہ کے خانے کعبے کے پاس خود کو جاہر فرمائیں گے اور یہ وہ دور ہوگا جب مکہ کے باہر سب جگہ فتنہ اور فساد پھیلا ہوگا دوستو رسول اللہ حضرت بیوی فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری دنیا نائنصافی اور بربادیت پہ ہوگی ہر طرف فتنا اور فساد پھیلا ہوگا اور نہ ہی چھوٹا بڑے کا عزت کرے گا اور نہ ہی بڑے چھوٹے پر فرکت کرے گا تب تمہارے نصر سے مہدی جاہد ہوں گے اور گمراہ ککلہ کو فتا کریں گے اور وہ اس دور میں دین اسلام کو ایسے فیلائیں گے جیسے میں نے فیلائیا ہے اور اس پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے دنیا پوری جلم و ستم سے بھر گئی تھی حضرت عبداللہ ابنہ مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کی دنیا میں ہمارے اہل بیعت کے حکومت نہ ہوگی اور آپ کو پتا ہے حضور کی اہل بیعت میں سے کسی بھی عرب پر حکومت نہیں ہوئی اور دیکھا جائے کہ اہل بیعت میں سے حضرت علی کی حکومت قائم ہوئی تھی تو حضرت علی کی حکومت پورے عالم اسلام پر قائم نہیں ہوئی تھی کیونکہ سام اور امیس میں حضرت علی کی ادایت کو قبول نہیں کیا تھا اس حوالے سے یہ معاملہ بھی ہونا ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام بھی وہی ہوگا ہے جو میرا ہے یعنی کی محمد اور مہدی تو امام مہدی کا لقب ہے ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہوں گے اور بڑی روسن پیسانی والے ہوں گے اور بڑی کھڑی ناک والے ہوں گے وہ اس سرزرمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جو کی ظلم و ستم اور یا ناانصافی پر بھری ہوگی اور وہ سات برس تک حکومت کریں گے اور عرب میں امام مہدی کے وجہ سے خلافت کا نظام قائم ہوگا اور سات برس تک قائم ہوگا اور ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دور وہ بھی آئے گا جس میں بڑی اجماعشیں ہوں گی کسی بھی سکس کو سرزکانے کا جگہ نہ ملے گا وہ اپنے آپ کو جلموں اور ستم سے بچانا پائے گا تو اللہ میرے خانتان میں سے ایک سکس کو اٹھائے گا اور اس کے جدیے اس سرزمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گا